پاکستان خطہ ایرز پر موجود ایک سو پچانمے ممالک میں سے ایک ہے یہ ترقی پذیر ملک بے شمار معاشی سیاسی اور سماجی مسائل میں گھرا ہوا ہے ان مسائل میں بڑھتی ہوئی آبادی غربت جہالت کے ساتھ سے پیشگی مزدوری کی سنتیں بھی شامل ہیں اس شعبے سے منسلک افراد کام کے حصول کے لیے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے آتے ہیں اور کسی کارخانے یا سنت کے مالک کے پاس خود کو گروی رکھ دیتے ہیں ایسی ہی سنتوں میں ایک بڑی سنت بھٹا ہے جہاں یہ افراد پیشگی لے کر ان کے ہاں کام کرنے لگتے ہیں اور وقتاً فوقتاً سروریات زندگی جیسے شادی بیماری یا وفات کے اخراجات کے لیے مزید پیش کی لیتے ہیں جس کے واپسے کے لیے یہ نسل در نسل غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ غریب خانہ بدوش جن میں مرد عورتیں اور بچے شامل ہیں بیشتر مسلم اور کرسچین کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن حقیقتاً یہ اپنے رسم و رواج کو بھول کر بارہ سے پندرہ گھنٹے بھٹنوں پر کام کرنے پر مجبور ہیں ایک عام اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً چھ ہزار سے زیادہ بٹے ہیں جن میں سے بیشتر پنجاب میں ہیں جہاں ان کی تعداد تقریباً تین ہزار ہے اور ایک لاکھ سے زیادہ برکرز اس پیشے سے منسلک ہیں جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں یہ تمام لوگ زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہیں ان کے پاس نہ تو کوئی مستقل رہائش ہے نہ پینے کا صاف پانی نہ ہسپتال اور نہ ہی ان میں سے کوئی حفاظتی ٹھیکا اور شناختی مہم کا حصہ بن باتا ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی بہتری کے لیے حکومتی سطح پر بہت کم کوشش کی گئی ہے لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یون کے زیلی اداروں بشمول یونیسیف نے ان لوگوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی اور ان کے مسائل کو حکومتی اور نجی سطح پر متعرف کروایا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسے پروگرام شروع کیے جو ان کی بنیادی ضروریات زندگی کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں ایسے ہی پروگرام کو چلانے اور ان بھٹوں کی کمیونٹی کو بہتر میار زندگی دینے کے لیے یونیسیف نے بنیاد انجیو کا انتخاب کیا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بنیاد کو ایک موقع ملا ہے یونیسیف سے کہ ہم ایٹوں کے جو بھٹے ہیں ان کے بچوں کو ہم تعلیم دیں تقریباً یارہ سو بچوں کو ہم تعلیم دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بہتر کر رہے ہیں تیز بھٹوں سے ہم نے یہ یارہ سو بچے اکٹھے کی ہیں کیونکہ بنیاد کا مشن یہ ہے کہ غربت کی وجہ سے کوئی بچہ تعلیم سے نہ محروم ہو جائے نہ کوئی لڑکی ہو نہ عورت ہو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب والدین اپنے بچوں میں اتنا اعتماد کریں کہ اس تعلیم سے اس مشکل وقت سے وہ گزر جائیں گے تو بچوں کی زندگی بہتر ہوگی اور ان کے والدین کو شناختی کارٹ بنا کے دیئے ہیں یہی ایک مشن ہے کہ کوئی بچہ ایٹوں کے بھٹے میں ہو یا کیمل جوکی بچہ ہو یا کوئی اور بچہ ہو یا نوجوان ہو ہر بندے کو کلم اٹھائیں گے تو پھر غربت بھٹائیں گے یہی مشن ہے آئیں سب یہ مل کر کریں کیونکہ یہی پاکستان کو مضبوط کرے گا بنیاد فاؤنڈیشن نے اس پروگرام کو لاہور زلہ میں شروع کیا جہاں پر دس ہزار سے زائد بچے اور عورتیں بھٹوں پر کام کر رہے ہیں یہاں پر بنیاد کے زیر انتظام ایک سروے کیا گیا جس سے یہ پتا چلا کہ بارہ فیصد بچے سکول جاتے ہیں اور باقی اٹھاسی فیصد اسکول جانے سے محروم ہیں اسی طرح اٹھاسی فیصد لوگوں کے پاس نہ تو گھر ہے نہ پینے کا صاف پانی نہ سہت کی سہولیات نہ کھیل کود کے مواقع اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی کہ نوے فیصد ورکرز پیشگی اور سود میں گھرے ہوئے ہیں جن کی واپسی کے لیے انہیں بارہ سے پندرہ گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے پیشگی بھی لے ہوئی ہے پیشگی نبیہ دار بھی ہے ایک کڑی شاہوات ہے لنڈوز پیشگی یہ جی ایسی مدلہ پہ دباؤ اٹھا جانے ہیں لنڈے سواجات ہوئے ہیں بچی ری شادی کرن لگے لے 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 تھے مدلہ پہ پھر سرکر ساڑا مزدوری تھوڑی کام زیادہ ساڑا تی مدلہ پہ چڑھ دے چڑھ دے زائی جاندے نے اللہ سکتے نہیں ہیں سروے کے بعد بنیاد نے یو این کے ادارے یونیسیف کی مدد سے بھٹوں پر سینٹر کھولے جو کہ سب سے مشکل مرحلہ تھا اس دوران بنیاد کے سٹاف نے بھٹا مالکان اور کمیونٹی کو بڑی امدگی سے آمادہ کیا کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ ان اور ان کے بچوں کے فائدے میں ہے میرا نام ملک خادم سین ہے میں کوئی سن چیرہ نوے سے بٹھا لگایا سولہ سال کا عرصہ گزر چکا بٹھا لگایا لیبر جو ہے کوئی فوٹا باس ہے کوئی باہول نگر سے کوئی کدھر سے آتے ہیں لوگ ان کے پاس گھر نہیں ہیں تقریبا بٹھے پہ چالی سے پچاس خاندہ رہتے ہیں اور بنیاد فاؤنڈیشن والوں کے ہم بہت شکر اگدار ہیں جنہوں نے آکے بٹھے پہ سکول بنایا ہے اور لوگوں کے بچے اور ہر سینٹر پر سو بچوں کو ریجسٹرڈ کیا گیا جنہیں نہ صرف بنیادی تعلیم سے آگاہی دی جانے لگی بلکہ ساتھ ہی ساتھ چودہ سال سے زیادہ عمر کے ورکرز کو ادارے ٹویٹا کی مدد سے مہارتی تربیت دی گئی اور اس کے ساتھ بٹھوں پر مختلف پروگرام بھی منقید کروائے گئے جن میں سہت و صفائی کے متعلق آگاہی بری عادات سے بچاؤ ٹیچرز اور لرنرز کے تربیتی کیمپ اور مستقبل میں خود کو قائم رکھنے کے لیے گروپ بھی بنائے گئے اس طرح ہر لوکیشن پر دو چائل کونسل بنائی گئیں جن کی مالی امداد بھی کی گئی اس کے علاوہ انہیں نادرہ یونین کونسل میں انتراج مالی امداد لیٹرین اور ہسپتال کی سہولیات مہیا کی گئیں بنیاد فانڈوشن والوں نے ادھر کافی کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھے جمعہ دار جو لوگ ادھر سکول میں آتے ہیں حفصرات ہے جو بچوں کو پیسے بھی دیتا ہے جی تو کتابیں موخت ابھی تو وردیاں دیو ہیں ہمارے بچے بہت خوش ہیں اور ہمیں بھی خوشی ملتی ان کو دیکھ کر کہ ہمارے بچے آگے بڑھیں گے آگے جا کے کوئی اور کام نوکریے وغیرہ بھی لگ جائیں گی میرا نام شمالا ہے میرے مینے دنام شرافتہ لی آسی فوٹا واس تو آئے آسی پہلے ایتھے آیاں تو کش بھی نہیں سی پھر آئے سکول کھولیا تے بچے انو ساب کش ملیا پھر ساڈے شناکسی کارٹ ملے پھر صلاعیدہ پروگرام بنایا سینٹر صلاعیدہ بھی ہونا کھول دیتا بچے والے سکرینیاں نے بہت اچھا کام بچے بکار دین سکول دا چے ماشاءاللہ بہت سلام بلا دینے بنیاد نے اس کام کو بہت ہی منظم مانیٹرنگ اور اچھی حکمت عملی سے سر انجام دیا اس دوران بہت ہی قابل افراد نے ہفتہ بارہ نامونیٹرنگ کی یہ مارجنلائز کمیونٹیز کے لیے جو کام کرنا یہ بھٹا لیبر کے لیے کام کرنا یہ اتنا آسان ٹاسک نہیں تھا کیونکہ اس میں ایک ہر قسم کی گروپنگ مافیا وہ یہاں پہ موجود تھا ان کے ہوتے ہوئے بھٹا اونرز کو اور لیبر کو جو کہ خاص طور پر مختلف ایریا سے مائگریٹ ہو کے آئی ہوتی ان کے اپنے اپنے رسموں جو ارواز ہوتے ہیں ان کے مطابق ان کو ایک چیز کی طرف موٹیویٹ کرنا خاص طور پر ایجوکیشن کی طرف ان کے بچوں کو لے کے آنا یہ اتنا آسان ٹاسک نہیں ہوتا شروع میں تو بھٹا اونر جو ہے نا وہ اس چیز کی پرمیشن نہیں دیتے تھے لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے ٹائم کے ساتھ ان سے میٹنگز کی بار بار ان سے رابطہ کیا گیا تو وہ اس چیز کی طرف گامزن ہوئے کہ ہاں تعلیم انسان کے لیے سب سے بنیادی ضرورت ہے اور اس کو ضرور نئی نسل تک ہم کنورٹ کر سکتے ہیں اگرچہ بھٹا مالکان کمیونٹی اور حکومتی ادارے بنیاد فاؤنڈیشن یونیسیف نے اس پروگرام اور کابش کو کامیاب کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر کوشش کی لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ان لوگوں کو نظرانداز نہ کریں اور اس شعبے سے منسلک افراد کی معاشی سماجی اور مالی امداد کرتے رہیں تاکہ یہ ملک اور اس کے افراد قائم و دائم رہیں خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ دی اے رحمت یارو تے جنہیں چل دیش بنایا اگلے جہان جا پتا لگ سی تے کی خطا کی ایک مایا موسیقی 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 موسیقی